اسلام علیکم میرے نام ہے فیصل تسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں واف وید فیصل یوٹیوب چینل والدین اور ان کی اولاد کے درمیان پرشتے تعلق اس تعلق کو کیسے مضبوط بنایا جائے کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ وہ تین جس کی وجہ سے وہ تعلق کمزور رہ جاتا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے بارہ سوال ان بارہ سوالات کے جواب آپ نے خود اپنے پاس لکھنے ہیں خود دینے ہیں اور ہر سوال کو آپ نے دس نمبر دینے ہیں اور انڈ پر جو ریزلٹ آئے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ریزلٹ کے حساب سے آپ کے آپ کی اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے پر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں پیپر پینسل لے لیں اور میں آپ کو سوالات بتا رہا ہوں اس کا جواب ہاں یا نہ میں آپ نے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے دس نمبر دینے ہیں اگر جواب ہاں ہے تو آپ دس نمبر دیں گے اور اگر جواب نہ ہے تو اس کا کوئی نمبر نہیں ہوگا ایٹ دی اینڈ آپ بارہ سوالات کے بعد ان کو ٹوٹن کریں گے اور جو ریزلٹ آئے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اپنے بچے کے ساتھ تعلق کیسا ہے پہلا سوال جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کے ضرورت ہے وہ یہ ہے ایک والدائن ہونے کے ناتے کیا ہم اپنے بچے کو روزانہ وقت دیتے ہیں ہاں یا نہیں اگر تو جواب ہاں ہے تو آپ اس کو لکھ لیجئے اور دس نمبر ایٹ کر لیجئے اور اگر جواب نہ ہے تو اس کا کوئی نمبر ایٹ نہیں ہوگا دوسرا سوال جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو کوسٹن نمبر ٹو کے آگے آپ ٹین لکھ دیجئے اور اگر اس سوال کا جواب نہ ہے تو کوئی نمبر ایٹ نہیں ہوگا دوسرا سوال ہماری لسٹ پر ہے کیا آپ ایک والدین والد یا والدہ ہونے کے ناتے یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کو آپ کی کون سی عادت اچھی اور کون سی عادت بری لگتی ہے یقیناً ہم انسان ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں ہماری بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں کیا آپ اس بات سے واقف ہیں اگر آپ اس بات سے واقف ہیں اگر جواب ہاں ہے تو آپ اس میں دس نمبر لکھ لیجئے اور اگر جواب نہ ہے تو کوئی نمبر ایٹ نہیں ہوگا ہماری اس لسٹ میں چوتھا سوال ہے کیا آپ اپنے بچے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس کے اچھے نمبر آئے کیا آپ نے اسے اپروشیٹ کیا اس نے سپورٹس میں اچھا پرفارم کیا کیا آپ نے اسے اپروشیٹ کیا جنرلی کیا آپ اپنے بچے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو قویسٹن نمبر فور کے آکے دس نمبر لکھ لیجئے اور اگر نہ ہے چاہیے اگر نہ بھی ہے تو آپ فیچر میں ورک کریں اور اس کو ہاں ملائیں سوال یہ ہے کیا آپ اپنے بچوں کی کمپنی یعنی اپنے بچوں کے دوستوں سے واقف ہیں کیا آپ ان سب کو جانتے ہیں کیا آپ ان کا بیگراؤنڈ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور آپ کا بچہ کس سوسائیٹی اور کس کمپنی میں بیٹھتا ہے اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو اس کے آگے دس نمبر لکھ لیجی اور اگر اس سوال کا جواب نہ ہے تو کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوگا کونسٹن نمبر سیکس ہے کیا آپ کے گھر میں نماز ڈلاوت وقرآن پاک کا ماحول ہے کعروزانہ یہ پریکٹسز کی جاتی ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس کے آگے دس نمبر لکھ لیجی اور اگر آپ کا جواب نہ ہے تو کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوگا کوشٹن نمبر سیون بھی بہت ضروری ہے جس میں کہ آپ کو یہ جاننی کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کے بچے کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے والد یا والدہ ان کی کس باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں کیا آپ کے بچے کو اس بات کا علم ہے اگر آپ کے بچے کو اس بات کا علم ہے تو اس کے جواب میں ہاں آئے گا اور آپ ٹین نمبر ایڈ کر لیجئے گا اور اگر اس بات کا علم نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو علم دیں اور کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوگا سوال نمبر آٹھ والدین کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے خدا کو حاضر نظر جان کے پوچھنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی اولاد آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے روئیے سے مطمئن ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس کے دس نمبر ایڈ کر لیجئے اور اگر آپ کا جواب ہاں نہیں ہے تو اس کا کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوگا لیکن کوشش کیجئے کہ کچھ اس طرح کی چینجز لائیے جس سے کہ آپ کی اولاد اور آپ کے درمیان بہامی تعلقات بہتر ہوں اور وہ آپ کے روئیے سے مطمئن ہوں سوال نمبر نو ہے کیا آپ کے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کا روٹین ہے اگر ہاں تو اس سوال کے جواب میں آپ ٹن نمبر ایڈ کر لیجئے اور اگر یہ روٹین نہیں تو کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوگا سوال نمبر دس ہے کیا آپ اپنے بچوں کے موبائل کے استعمال پر نظر رکھتے ہیں اگر آپ کے بچے کے پاس سیل فون یا لیپ ٹاپ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ تو کیا آپ اس کی یوزج مونیٹر کرتے ہیں کہ وہ کن ویب سائٹ پر جا رہا ہے کن لوگوں سے مل رہا ہے کن لوگوں سے بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے اگر ہاں تو اس سوال کے جواب میں دس نمبر ایڈ کر لیجئے اور اگر نہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کو جانئے پر اس وقت اس سوال کے جواب میں کوئی نمبر ایڈ نہیں ہو سوال نمبر گیارہ سیلف کانفیڈنس کیا آپ اپنے بچے پر اعتماد کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور وہ اپنے زندگی میں جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے وہ کچھ غلط نہیں کرے گا اگر اس بات کا جواب ہاں ہے تو دس نمبر ایڈ کر لیجئے اور اگر اس بات کا جواب نہ ہے تو کوئی نمبر ایڈ نہیں ہوگا آخری سوال ہے جو کہ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہاں ہی ہوگا وہ یہ کہ کیا آپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں یقیناً اس بات کا جواب ہاں ہی ہوگا تو آپ دس نمبر ایڈ کر لیجئے اب ہم نے آپ سے بارہ سوالات یہاں ڈسکس کی ہیں آپ نے امید ہے کہ ان سب کو سنا ہوگا ان کی نمبریں کی ہوگا اگر آپ کی ٹوٹل نمبر وان ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے ہیں اور اس سے بہتر ہونا شاید ممکن نہیں ہے اور اگر آپ کے جواب میں آپ کے مارکس نائنٹی ہیں یا نائنٹی سے کم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں لیکن تھوڑی سی میند سے اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے اور اگر آپ کے جواب ٹوٹل سیونٹی یا اس سے بلو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنی اولاد کے ساتھ تعلق بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں ان کو کچھ اور بہتر اچھا ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو بھی افرٹ کرنی چاہیے آپ کی بچوں کو بھی افرٹ کرنی چاہیے تاکہ آگے چل کے آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی کامیابی سے اچھی گزر سکے یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور ہماری فیچر ویڈیوز کے لیے آئیڈیاز ضرور بتائیے کہ ہم کیا آئیڈیاز لے کر آئیں جن پہ ہم ویڈیوز بنائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تینکی ویڈی مچ آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں